پچھلے برگوں کے سورما، اتر پردیش بالوں کے نیتا جی اور دیش کے دگز نیتا ملائم سیہ یادب آج پنچے تتب میں بلین ہو چکی ہیں ان کے پتر اور اتر پردیش کے پورو مکمتری اکھلیش یادب نے نم آنکھوں سے نیتا جی کو مخاگری دی ہے ملائم سیہ یادب پچھلے کئی دنوں سے گروگران کے میدانتہ ہسپیٹل کی آئی سیو وارڈ میں بھرتی تھی بھی پچھلے کئی سالوں سے سوشت سمبندی سمسیوں سے جوج رہے تھے جن کی بجھے سے سکریہ راجنیتی سے وہ دور بھی تھے حالانکہ قریب چھہ دسک تک اتر پردیش اور دیش کی راجنیتی میں مہت بپونڈ بھومی کا نیبھانے کے بعد وہ راجنیتی پر اپنی گہری چھاپ چھوڑ گئے ہیں کیا کانگریس کیا بی جے پی اور کیا سپا اور کیا بسپا کیا لیپٹ اور سب ہی نے ان کے ندھن پر سب ہی پارٹیوں نے شوک بکت کیا ہے پردھان منتری نریندر بودی نے کئی ٹیوٹوں پہ انہیں یاد کیا ہے اور انہیں سردھانجلی ارپیت کی ہیں پی ایم مودی نے یادب کو آپادکال کے دوران لوگ تنتر کے ایک پرمک سپاہے کے طور پر یاد کیا نیتا جی کا جرم بھارت کی آجادی سے چھ سال پہلے یعنی کی 22 نبمبر 1945 کو اتر پردیش کے اٹا بجلے کے سیفی گاہ میں ہوا تھا اتر پردیش کے اس سمیں یونائٹیڈ پرویزنز کے نام سے جانا جاتا تھا پیسے سے پہل بان اور پھر ادھیا پک رہے یادب نے رام منوحر لوہیا اور راج ناریند جیسے سوطنترتہ سنگرام سینانیوں کے نیترت میں اور راج نیتی میں اپنے سفر کے شروعات کی اور بے 1967 میں پہلی بار اتر پردیش بدھان سبھا کے صدر سے چنے گئے اور پھر نو بار صدن کے صدر سے رہے سال 1989 میں بے جنتا دل کے نیتا کے روپ میں پہلی بار اتر پردیش کے مکہ منتری بنے یہ پہلی بار تھا جب کانگریش پردیش میں سکتہ سے باہر ہوئی تھی اتر پردیش میں یہ کانگریش کے لیے سکتہ سے بنواز جیسا ثابت ہوا اس کے بعد کانگریش آج تک اتر پردیش میں سرکار نہیں بنا پائی ہے حالانکہ یادب یہاں راج نیتی میں اوپر کی سیڑھیاں چڑھتے ہی گئے سال 1990 میں جب چنزر سکھر نے جنتا دل سمازبادی پارٹی میں پارٹی بنائی تو یادب اس میں شامل ہو کر مکہ منتری بنی رہے سال 1992 میں انہوں نے اپنی ہی سمازبادی پارٹی کی استحاپنہ کی اور سال 1993 میں پھر سے وہ مکہ منتری بنے سال 2013 میں وہ تیسری بار اتر پردیش کے مکہ منتری بنے اس سمیں وہ لوگ شبہ کے صدس بھی تھے اور مکہ منتری بنے رہنے کے لیے انہوں نے جنوری 2004 میں گنور ودھان سبق شرطر سے اپ چنوب لڑا اس سمیں اتر پردیش میں ان کی اپنی پارٹی اتنی لوگ پر یہ ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپ چنوب میں قریب چورانوے پرتیشت مت حاصل کیے اور ریکارڈ متوں سے جیت درج کی اتر پردیش کے راجنیتی کے ساتھ ساتھ یادب کی کیندر کی راجنیتی میں بھی دخل بڑھا انہوں نے لوگ شبہ چنوبوں میں سات بار جیت درج کی ہے سال 1996 میں سیوکت مورچہ کی سرکار بنی تو ان کی پارٹی بھی مورچہ کا حصہ بنی انہوں نے سرکار میں رکشہ منتری بنایا گیا اپاتکال کے برود کے بعد پچھڑے برکوں کے راجنیتک شوشکتی کرن اور سامپر ترائکتہ کے خلاف سنگھرش میں مکہ روپ سے ان کا راجنیتک یوگدان مانا جاتا ہے ان کے مکہ منتری بننے سے پہلی اتر پردیش کے راجنیتی میں تتھا کتھت اونچی جاتیوں کا ہی برچسپ ہوا کرتا تھا جیسے انہوں نے سفلتہ پورپپ توڑ دیا ہے ان کے کاریکال میں پچھڑی جاتیوں اور دھارمک سنگھیکوں کی راجنیتی میں بھاگیداری بڑھی لگ بھگ اسی سمیہ بحر میں لالو یادب کی یکی شروعات ہوئی اور دولوں نتاؤں نے ایم بائی یعنی کی مسلم یادب کا سمی کرن کا جرک دولوں نتاؤں کو کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اگر لالو پرساد یادب کے کئی اور مہت پول بندوں کے بارے میں بات کریں تو ان کا بیبادوں سے ناتابی رہا ہے کئی بیبادوں میں گھرے رہے تھے اور بتا دیں کہ ان دونوں کی نیتیاں بدولت اس سمیہ کیندر کی ستا کی کنجی مانی جانے والے اور راجوں میں بہار اور اتر پردیش میں مسلمانوں اور یادبوں کا ایک سنیوکت چناوی گٹھ بندھن بنا اور اسی سمیہ رام مندر آنجلون کی بدولت بی جی پی ہندی پٹی کی راجنیتی میں ایک شرکتی بن کر اہلی دونوں یادب مکمنتری اس آنجلون کے برود میں اتحاسے کی اودان رہا اکٹوبر انیس سو نبھے میں یادب کے آدیش پر اتر پردیش پولیس نے آئیودھیا میں بابری مسجد کے توڑے جانے سے پہلے انمادی کار سیبکوں پر بہتر گھنٹے میں دو بار گولیاں چلوا دی تھی ادھکارک ریکارڈ کے انوشار گولی باری میں کم سکم پچاس لوگ مارے گئے تھے اور سال دوہزار سترہ میں یادب نے کہا تھا کہ اس سمیہ دیش کی ایک تاکلیے بھی اور بھی مرنا پڑتا پولیس نے گولی چلوانے کی ایک اور گھٹنا سے اٹھا بیواد ملائم سے کہ جندگی پر پیچھا کرتا رہا اکٹوبر انیس سو چورانوی میں مزفر پور میں اتر پردیش پولیس نے اترخلڈ اور اندلون کے کچھ کاری کرتوں پر گولی چلوا دی جس میں کم سے کم چھے لوگ مارے گئے تھے اور کئی لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہوئے تھے یادب کے آخری سمیہ تک لوگ ان سے اس گھٹنا کے لیے ماں بھی مانگنے کی بات کرتے رہے یادب کو انگریجی شکشہ کا کمپیوٹر کے استعمال کے برود کے لیے بھی جارا جاتا ہے بعد میں ان کے پتر اکلیس یادب نے جب ان کی براست اپنے ہاتھ میں لی تو نئے جمانے کے ساتھ چلتے ہوئے آنے کے لیے انہوں نے سمازبادی پارٹی نے کمپیوٹروں اور انگریجی شکشہ کی طرف اپنا ربیہ نرب کیا مرائم سے ہی یادب پر محلاؤں کے خلاق میں ہونے والے اپرادوں کو لے کر بھی اسم بیدر شیل ہونے کا عارف لگا سال دوہجار چودہ میں انہوں نے بلاتکار کے لیے برتی دلڈ کی سجا کے پرابدھان کا برود کیا لڑکے اور بھی گلتی ہو جاتی ہیں اتر پردیس سے ریسیڈنٹ ایڈیٹر وقاس وارسی کی ریپورٹ